موسیقی 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 بھی نہیں ہے جو چیزوں کو مینج کریں حالانکہ کانگریس ہے کانگریس کی ایک ٹیم ہے ٹکر کاٹے گی ہونے جا رہی ہے مگر سوال یہی کی جو پچھلی بار بھاجپا سے تھے اور انہوں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ وہ کانگریس میں تو قطع ہی نہیں جائیں گے تین چار سال پہلے کا انٹرویو کا ذکر کریں اگر تو وہ ایسا کہتے تھے مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کی آڈوانی گھٹ کے مانے جاتے تھے اور جس طرح سے آڈوانی اور ان لوگوں کو جو سیرش نے جو مارک درشن منڈل میں شامل کر دیے گئے ان کی باتوں کو نہیں سنا گیا اس بات سے ناراش صدرگن سنہ نے اب بھاجپا سے رشتہ توڑ دیا بہت دن تک ہالوچنا کی اب دوسرے پارٹی میں ہیں اس کے ستار پچارک بن سکتے ہیں اس کے لئے پچار کریں گے بھاجپا کے خلاف ووٹ مانگیں گے حالانکہ مہا گھڑ بدنا ٹکٹوں کے لے کر ستھیتی ابھی بھی صاف نہیں ہے اور دوسری اور ڈی اے پورا دمکھم لگایا ہے چناؤ پرچار میں مگر شدرگن سنہ کا پڑنا صاحب میں ایک الگ روتبہ ہے سیلیبرٹی ہے بیہاری بابو کے نام سے جانے جاتے ہیں تو کئی نہ کئی ٹکر کانٹے کی ہوگی کیونکہ ایک اور بھاجپا اور دوسری اور بھاجپا کے ہی پور افشان ست شدرگن سنہ کیرتی آزاد کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے پہلے بھاجپا میں تھے لیکن ڈی ڈی کانگریس کا دامن تھامہ ہے کانگریس بھی انہیں چناؤ لڑوانے کے لیے پوری طرح سے کمرک سے ہوئی ہے اور ان کے امیدواری کے لیے پورا دمکھم لگائے ہیں مہاگٹ بندن میں اسی تمام چیزوں کو لے کر خوب کھیجتان چل رہی ہے ابھی تک اعلان نہیں ہوا اعلان کی تاریخوں کو بھی ایک کے بعد ایک آگے بڑھایا جا رہا ہے دیکھنا ہے کہ کب اعلان ہوتا ہے کہ کیرتی کے نام پر مہر لگتی ہے یا نہیں مگر یہ تو صاف ہے کہ جو پچھلی بار بھاچپا کے تھے اس بار کانگریس کے ہیں اپیندر پرشاد جدیو کے امیدوار کٹیہار سے بات کرے تو اشوک اگروال جدیو بھاچپا کے مل سی تھے اس بار نردلیہ پرچہ بھر دیا ہے وہ بھی الگ رہیں گے ان کا بھی ایک بھاری جن سمرتر کٹیہار چھیتر میں مانا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اس طرح کے نیتا اس طرح کی بات ہیں اب بہت عام ہوتے جا رہی ہیں بیہار کی رہ دیتی میں پارٹی بدلتے ٹائم نہیں لگتا لوگ ستہ اور کڑسی کو دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں اپیندر کشوہ کو ہی دیکھ لیجئے تین سے سیٹے دو ہونے لگیں تو اتنا اڑک ہو گئے کہ پہلے تو انڈیا سرکار کیا لوچنا کی پھر بعد میں باہر نکلنے کے راستے کو اپنا لیا مہا گڑبندن میں شامل ہو گئے جہاں پانچ سیٹے تو مل گئی ہیں چناف کے سے لڑا جاتا ہے یہاں تو آگے دیکھنا ہوگا فیصلہ آخری فیصلہ تو جنتہ ہی کرے گی لیکن اسی جنتہ کے لیے سونج کا وشایہ بھی بن گیا ہے کہ کس وچار دھارہ کے ساتھ چلے یا نیتہ کے چہرے پر بات کرے کیونکہ کئی سیٹوں پر ایسے نردلیہ امیدوار بھی ہیں نوٹا کا بٹن بھی ہے اور ایک بھاری سنکھیا ہے ووٹروں کی جو اس بار خاص کر یوہاؤں کی جو اس بار نوٹا کے پکس میں بات کر رہا ہے ساتھی ساتھ نردلیہ امیدوار بھی وہ ہیں جو مضبوط تھے جن کا ٹکٹ کٹ گیا اور اب نردلیہ ہیں مہا گڑ بندن کی کھیجستان کو دیکھ کر ان پر بھروسہ کرنا ایک کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو موڈی سے ناراض ہے اس بیچ ہر طرح کی سمبابنائیں ہیں خاص طور پر بیہار کی راجنیتی میں تو اور بھی زیادہ کیونکہ حالات سے آپ سب واقف ہیں ہر روز ایک نیا موڈ راجنیتی کو آ رہا ہے ان ڈیا تو ایک سٹینڈ پر ایک سیدھے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے مگر مہا گڑ بندن میں بدلہ ہو رہے ہیں سیٹو کو لے کر ابھی بھی سہمتی نہیں ہے آج اس طرح سے تیز بردہ بیاتف نے چھاتر راجت کے سنرکشک پت سے استیفہ دے دیا اس سے اسمنجس کی استیدھی اور بڑھ گئی ہے کہ اب تیز بردہ بیاتف کیا کرنے والے آج صبح میں انہوں نے دو سیٹوں کا نام رکھا تھا جہانباد اور شیوہر جہاں سے وہ ایک دو امیدواروں کے نام سجیسٹ کر رہے تھے شیوہر سے ان کا کہنا تھا کہ انگیش سنگھ امیدوار ہو وہی جہانباد سے وہ پیروکاری کر رہے تھے چندرپرکاش کی حالانکہ یہ دونوں سیٹے راجت کے کھیمے میں تو ہیں مگر راجت نے ان پر پہلے ہی سے سہمتی بنا لی ہے جہانباد کے لیے ان کی سہمتی بنی ہے سریندریادف کے نام پر وہی شیوہر سے رامہ سنگھ کا نام بہت تیز چل رہا ہے بہت ایکٹیف چل رہا ہے یا دونوں سیٹے راجت کے خاتے میں تو ہیں مگر کیا اس پر تیز پرطا پیادف کے باتوں کو سنا جائے گا کیونکہ امیدوار پہلے سے تائے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر لالو پریوار میں کچھ منتھن ہوا پہلے تیز پتا پیادف ڈائی بجے پریس کانفرنس کا اعلان کرتے ہیں بعد میں اسے کینسل کر دیتے ہیں اور اسی کے کچھ دیر بعد وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ اچھات راجت کے سنرکشک پت سے استیفہ دے رہے ہیں کھیجتان دل بدل اور نرازگی کا دور جاری ہے لوگ تنتر ہے ہر کسی کو چناف نہیں لڑوایا جا سکتا نرازگی بھی لازمی ہے مگر باوجود اس کے گھڑ بندھنوں کو یا دھیان رکھنا ہوگا کی ووٹ پرانسور ہوں اور چناف میں بہتر پر فارم کیسے کیا جائے ویرحال بیہار سے جڑے تمام پہلووں سے تمام خبروں سے لائی سیٹیز آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور مہا کوریج بیہار جھار کھنٹ سے لائی سیٹیز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ لائی سیٹیز ڈاٹ ان پر جاری ہے آپ کے پیاروں اشیرواد سے ہم بی آر کے نمبر ون ڈیجیٹل پلات فارم بن چکے ہیں اسی طرح ہمیں اشیرواد دیتے رہیں ہم پتر کا ایٹا کا دائی تو پورا کرتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ